یہ جو کچھ ملک کے اندر ہوا میں نے تین طرح کے بریک ڈاؤنز آپ کو بتایا آپ نے خود بھی وٹنس کیوں گے ظاہر ہے گھر میں تیار ہونا دس مسئلے تو یہ پتا بھی نہیں رہے کہ ہم یہ ٹھیک کرنے والے ہیں یہ کریں گے تو یہ ٹھیک ہوگا یہ کریں گے تو آٹا نیچے آئے گا یہ کریں گے تو روپے مضبوط ہو جائے گا مطلب یہ کچھ ہمیں گائیڈ لائن بھی آپ لوگوں کو نہیں دے لیں یا تو یہ ہے کہ اس کرائیسس میں ان کو ڈبو دیں گے اور جو ان کے پیچھے ہینڈلرز ہیں ان کو بھی ڈبو دیں گے اور کوئی اور شاید نظام سوچ رہے ہو نگرہ وزیراعلا والا معاملہ نگرہ وزیراعلا اس کے اوپر اتنی کیوں اوبجیکشن ہے آپ لوگوں کی اتنی اوبجیکشن کیوں ہے اوبجیکشن یہ ہے کہ وہ ناب کی ان کی پلی باغن ہے لیٹس سے کہ خان صاحب سائن کر دیں کہ میں سیاست میں نہیں آرہا ماف کریں ٹھیک ہے ان کو ہٹا دیں مجھے پھر بھی ذرا لکھ کے پتائے what is next لوگ آپ سے بھی یہ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک فیصلہ رکھیں آج آپ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم دوبارہ جا رہے ہیں قومی اسیمبلی میں اگر ہم واپس جا رہے ہیں ایک ہی چیز کے لیے اور وہ صرف صرف یہ کہ ہم اپنا اپوزیشن لیڈر لگائیں جمیر بھائی ریالیٹی عوام ہے ریالیٹی عوام ہے اگر عوام نہ ہوتی اگر خان صاحب اتنے پھر پاپلر اور اس وقت اتنے بڑے ناؤں ہوتے موسیقی 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 ملک اس وقت بریک ڈاؤنز کے حصار میں ہے سب سے پہلے تقنیقی یا پار بریک ڈاؤن دن بھر طویل بریک ڈاؤن رہا جس کے باعث لوگوں کا نظام زندگی شدید متاثر ہوا کاروبار شدید متاثر ہوا ایک بے یقینی کسی کیفیت دیکھنے کو ملی صرف یہی نہیں یہاں اور بھی بہت سارے بریک ڈاؤنز ہیں عدالتی نظام نظام انصاف اس کے اوپر ہر عام اور خاص آدمی کی نظر ہوتی ہے لیکن آج جو کچھ سندھ کے اندر ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک دو ہزار انیس سے چلنے والا ایک کیس نقیب اللہ محسود کیس اس کے تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا نظام انصاف سے لوگ توقع رکھتے ہیں لیکن جو کچھ ہوا اس کے اوپر کومنٹ کرنا بنتا ہے پھر سیاسی بریک ڈاؤن پولیٹیکل ٹیمپریچر اس ہائے اور اس ہائی پولیٹیکل ٹیمپریچر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ محسن نکوی صاحب جس کے اوپر پنجاب کے اندر ایک سیریس لیڈرشپ کا ایک شدید کنسرن ہے ان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نگرہ وزیراعلا پنجاب مقرر کر دیا جاتا ہے پھر چیرمن پاکستان تحریک انصاف آج عوام سے خطاب کرتے ہیں اور اس دوران وہ ملگ گیر احتجاج کی کال دے دیتے ہیں یعنی کل سے یعنی منگل سے کاتا لگایا ہوا ہے وہ اس کو نہ کریں کیونکہ اس سے ملک پہلے بہت زیادہ نقصانات اٹھا چکا ہے ملک کے اندر بے یقینی کی کیفیت ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی اپنی جگہ پر ہے ایکنومک انسرٹینٹی اپنی جگہ پر ہے اس صورتحال کے اندر ہمارا جو ڈیسین میکر ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اس انسرٹن کیفیت میں ہماری جو ایکانومی ہے اس کے اوپر کتنا پریشر ہے کتنا بوجھ ہے ڈالر آج پھر مزید تگڑا ہوا روپے کو ڈینٹ پہنچا یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور اس سے آخر نکلا کیسے جائے گا آج کی نیچلڈی بیٹ میں اسی پر بات چیت ہوگی ایجنڈا آن دنیپل بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹریننگ ٹو نائٹ کی ٹریننگ ٹو نائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ پولیٹیکل کرائسز مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا پروگرام نیچلڈی بیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان سابق وفاقی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے سیزنڈ نوجوان پولیٹیشن سید ذلفکار بخاری صاحب آپ کو ذلفی بخاری کے نام سے جانتے ہیں ذلفی بھائی آپ تشیفلہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی زبردست کیمپین شروع کر رکھی ہے کل ہم دیکھ رہے تھے ایک لمبا احتجاج آپ نے کیا اٹک سے آپ ایکسپیکٹیڈلی کنٹیسٹ کریں گے ایم این اے کی سیٹ کے اوپر یہ جو کچھ ملک کے اندر ہوا میں نے تین طرح کے بریک ڈاؤنز آپ کو بتایا آپ نے خود بھی وٹنس کیوں گے ظاہر ہے گھر میں تیار ہونا دس مسئلے what's happening actually in this country what's happening in this country دیکھیں آج تو پجلی کا بریک ڈاؤن تھا ابھی بھی مکمل طور پر نہیں آیا ہر شہر میں اور ہر سیکٹر میں اسلامباد میں بھی ابھی ہر سیکٹر میں ابھی میں نے چیک کیا نہیں آیا نہیں آئی بجلی واپس جب ہمارے یہ بریک ڈاؤنز ہوتے ہیں ٹیکنک او فالس آ جاتی ہیں لیکن حکومت کا کام ہوتا ہے کہ بتانے کے لیے کہ یہ ٹیکنک او فالس یہ ہوا تھا اور ہم ٹھیک کر رہے ہیں جب ہماری حکومت میں بھی ہوا تھا میں یاد ہے چار پانچ گھنٹے لگے تھے مجورٹی ٹھیک ہونے میں اور سیونٹی سیونٹی پورے پاکسان میں کہ یہ اس جو گورنمنٹ ہے یہ اس میں اتنا تکبر ہے اتنا غرور ہے کہ اگر ہو گیا انجی کرائسس ہو گی یا ان کی اپنی گورننس کرائسس یا ایکانومی کرائسس ان میں یہ بھی نہیں ہے کہ اب تک انہوں نے آکے ٹی وی پہ یہ بھی نہیں پتایا عوام کو لوگ تو عوام ہیں ہمیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے ہم اپوزیشن کے ہیں یا دوسری پارٹی کے ہیں عوام کو بھی یہ نہیں پتایا کہ اس وقت جو آپ جن جس مشکلات میں گزرے ہیں جو کچھ دن بھر ہوا دن بھر بھی ہوا لیکن جنرلی ایکانومی ویز پچیس فیصد انفلیشن چالیس فیصد پہ جانے کے انقاد مہینے کے اندر اندر تو یہ پتا بھی نہیں رہے کہ ہم یہ ٹھیک کرنے والے ہیں یہ کریں گے تو یہ ٹھیک ہوگا یہ کریں گے تو آٹا نیچے آئے گا یہ کریں گے تو روپیہ مضبوط ہو جائے گا مطبع یہ کچھ ہمیں گائیڈ لائن بھی آپ لوگوں کو نہیں دے لیں مطبع میننگ کہ ان کے پاس عوام کے لیے پاکستان کے لیے کوئی قدر ہی نہیں ہے کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے کیسز میں بچاتا رہوں ناب کے آرڈنسز چینج کرتا رہوں ایسے قسم کے لاؤز بناتے رہیں اور there is no regard for the general public سب سے شیمفل چیز تو یہ ہے کہ is it کیونکہ یہ ایک ایک اکنومک کرائسس پلان بنانی پارے یا یہ یا یہ یا پلان ہی ہے یا پلان ہی ہے کہ کرائسس میں جانا ہے ایسا تو نہیں ہے دیکھیں کرائسس میں اگر پلان یہ ہے اگر انہوں نے نہیں you didn't get my point میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں پلان یہ تو نہیں ہے کہ کرائسس میں ہی رہنا ہے میں اس پہ ہی آ رہا ہوں I understand کہ کرائسس میں ہی آنا ہے لیکن بات یہ کہ اگر کرائسس میں بھی آنا ہے نا آپ کے پاس کوئی ایسا پلئر ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں آپ کو شاید نکال دے تو آپ میں کوئی بہتری آ جائے at the end کرائسس میں آپ جائیں گے لیکن آپ نکلنا چاہتے ہیں اس میں سے بطور پی ڈی ایم یا جو بھی کیا ان کے پاس یا ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں کیا ان کے پاس کوئی ایسا لائے عمل کوئی روڈ میپ ہے جو اس کو اس ایکنومک فیلیر سے اور ڈی فولٹ سے بچا سکے جو کرائسس اس ملک میں چاہے پلٹیکل انسٹیبیلیٹی یا ایکنومک انسٹیبیلیٹی I wouldn't call it انسٹیبیلیٹی anymore it's a crisis it's a crisis it's a crisis that's why I use the hashtag پلٹیکل کرائسس جی تو یہ جو کرائسس ہے especially ایکنومکلی یہ کیا ان کے پاس کیا like I said کہ نہ یہ آتے ہیں ٹی وی پہ پتہ دانی کے لئے نہ ان کی کوئی ایکنومک ٹیم ہے جو explain کرتی ہے کہ ہم کیا کریں گے یا تو یہ ہے کہ اس crisis میں ان کو ڈوب ہو دیں گے اور جو ان کے پیچھے handlers ہیں ان کو بھی ڈوب ہو دیں گے اور کوئی اور شاید نظام سوچ رہے ہو یا یہ ہوگا کہ یہ ان کے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں ہے بالکل نائل ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی یہ سمجھے تھے کہ یہ کچھ تھوڑا بہت کر کے good feeling type بنا کے elections کی طرف چل جائیں گے اور اس میں وہ fail ہو گئے ہیں تو the problem is what is the game plan and what is the way out آپ کر کیا سکتے ہیں in the next few months آپ نے اپنا سی ایم لگا دیا آپ نے ہر چیز کر دی تین مہینوں میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سارے ادارے fail ہو گئے political آپ کا sector بالکل ایک crisis کے اندر ہے ایک نامک سیکٹر ایک complete سے بڑی national party ہے اس کے چیہمنز کو مارنے کی کوشش کی وہ ابھی اس وقت recovery میں ہے پی ٹی آئے کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے ہر ایک ایک move بنایا گیا ہے کہ پی ٹی آئے کو سائیڈ لائن یا آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی یا کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو سب سے بڑی party ہے تو جب سب سے بڑی party آپ یہ کرنی کو کوشش تو ہیں چاہے آپ law and order کے حوالے law کی طرف چلے جائیں یا ان کے ہینڈلرز کی طرف چلے جائیں وہاں سے بھی آپ کو کوئی direction نہیں مل رہی تو exactly تو وہاں بھی breakdown ہے جیسے آج کا case آپ نے دیکھا سندھ کا نقیب محسود صاحب کا دیکھیں کس طریقے سے ایک بے گنام مارا گیا ہے انکوائری مطبعہ ان کے آتے ہی ان نے یہ معاف کرا دیا اگر یہ حیران کو بات نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ ایک سپیشلی سندھ میں جس قسم کی ایک ڈاکوں کی بنی ہوئی ہے پلیٹیکل گورنن گورنمنٹ تو ایکسپیکٹڈ لیکن بات اس سے بڑھ کی ہے نقیب صاحب کہ ایک case بات اس سے بڑھ کی ہے کہ اس وقت اوورال معاشرے اور ملک میں کیا فیلنگ ہے پورا ملک 230 ملین لوگ پوپلیشن ہماری سب مایوس ہے ریالی ہے جیسے بولیں سب مایوس ہے سب سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر اب ہوا ہے نگرہ وزیر آلہ اس کے اتنی اوپجیکشن ہے آپ لوگ اتنی اوپجیکشن کیوں ہے اوپجیکشن میں اس کے 123 خان صاحب نے بتایا میں اس کو اس کو بتاتا ہوں اب جیکشن یہ کہ وہ ناب کی ان کی پلی بارگن ہے ٹھیک ہے تو کانون کے مطابق وہ ویسے الیجیبل نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ مشہور ہے کہ وہ زداری صاحب کے فرنٹ من ہے ابھی وہ مونس الائی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا جاؤ وہ زداری صاحب اندر چل رہے ہیں کہ یہ تمہارا بچہ ہے بیٹا ہے بیٹے جیسا ہے پورے ہمارے جو ہماری گورنمنٹ کی فال تھی اس پوری کنسپیریسی کے اندر ان کا بہت بڑا رول تھا سنٹرل رول تھا ان کی چاہیے سنٹرل پیویٹڈ رول جو انہیں پلے کی ہے ان کو کل اس کا روارڈ ملائے جیسے نجم سیٹی کو مل جاتا ہے پی سی بی تو ان کو ملائے چیف منسٹرشیپ تین مہینے کی اب دوسری ویڈیو میں اس پہ آتا ہوں جوڈیشری اب ان کی چپانے والی بات نہیں اب ان کی بیپر لگ جائیں تو نہیں کہتا لیکن جہاں بھی گئے ہیں نا بولیں اگر نام لے تو بیپر لگ جانی دیں میں کوئی نام نہیں رہے میں عمرے کی بات کر رہا ہوں عمرے پہ سب کا حق ہے نا جی وہ گئے ہیں عمرے پہ جس کے انٹراج میں گئے ہیں اب again میں بڑی بیلنس بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے انٹرم گورنمنٹ بناتی ہیں کے تکر گورنمنٹ زیادہ رول ان کا ہوتا ہے نو پرملم دنیا میں بنتی ہے امریکہ میں بنتی تین مہینے بنتی ان کا رول ہوتا ہے ان کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ اپنے ریپورٹس کے مطابق ایک سیٹ اپ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کوئی اشیو نہیں مجھے اشیو نہیں کسی کوئی اشیو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیلنس دیکھا جاتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ بالکل ون سائیڈ ایک رائٹ ونگ اکسٹریمیس ایک پارٹی کے لیے اس کو آپ لگا دیں کبھی بھی جو بھی ہوتا تھا کوئی بھی اتنا اکسٹریم پہ نہیں جاتا تھا کہ آپ اس کو لگا دیں جو بلکل ایک پارٹی جو آپ کی مین سٹریم پاکستان کی سب سے بڑی نیشنل لیول پہ پارٹی ہے اس کے جو سب سے انٹی کبھی بھی جب بھی اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور چناؤ کبھی بھی اتنی بائیس طریقے سے چناؤ نہیں کیا گیا تو یہ بڑا انفورشنیٹ ہے میں بات اس پہ آ جاتا ہوں دیکھیں بات یہ کہ ہم نے کرنا کیا پاکستان کے لیے روڈ میپ ہے کیا ایک پیچھے ایک بندے کو پلٹیکل سین سے آئیسولیٹ نکال کے دیوار کی طرف لگانے کی کوشش کی جاری ہے ریڈ لائن وغیرہ جو بھی ہے یہ ساری چیزیں کی جاری ہیں ایک بندے کے خلاف ٹھیک ہے میرا سوال بڑا سمپل ہے فرض کریں کہ خان صاحب کل ایک پریس کانفرنس کہتے ہیں کہتے ہیں اگر یہ سارے ملک حالات اس لیے پیدا کیے جاری ہیں کہ میں سیاست میں نہ رہوں تو میں سیاست سے ریزائن کر دیتا ہوں میں اپنی ایک یہ انہوں نے کہا ہے اچھی گڈ ویل جیسٹر میں اچھی میں نے ان کے آج سپیس نہیں سنی تو مجھے اگزیکلی پتہ نہیں لیکن میں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں ریٹائرمنٹ میں میں ریٹائر ہو جاتا ہوں پولٹیک سے اگر ساری رکاوٹ میں آؤں اگر ان کو ہٹا دیا جائے خان صاحب سائن کر دیں کہ میں سیاست میں نہیں آرہا ماف کریں ٹھیک ہے ان کو ہٹا دیں مجھے پھر بھی لکھ کے پتہیں کیا پھر کیا پلان ہے کون سا کوئی فرشتہ آ جائے گا اور چلائے گا پاکستان آپ کو اس ایکنومک پلٹیکل کرائیسس سے کون نکالے گا پاکستان کو اس وقت ڈیفولٹ سے کون بچائے گا پلٹیکل سٹیبلیٹی کون لے کے آئے گا ایک نیچرل پاپلس لیڈر عوام کا کون بنے گا مجھے اگر ایک نام پتا سکتے تو پتا دیں میں نہیں جاتا نہ ہماری پارٹی میں نہ ان کی پارٹی میں مجھے کوئی ایک پتا دیں نہ پی 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 میں نہ پی ٹی آئے میں نہ نون میں سر چون کے صحابی لگا دیا نگرہ جو خان صاحب کی جگہ لے سکے مجھے کوئی مطلب آلٹرنیٹیو بتا دیں نا تین مہینے کے لئے پوائنٹ کیا گیا ہے یا کچھ اور چل رہا ہے پی ٹی آئے میں اس کو لے کر دیکھیں اگن مجھے پتا ہے کہ سوال سے سوال نہیں آنسر کیا جاتا لیکن میں پھر بھی ایک آپ کے questions سے آنسر کرتا سر سر وٹ نیکس کے یہ تین مہینے رہے گا اگر تین مہینے رہے الیکشنز ہوں یہ چاہے جتنی بھی ہینڈلنگ اور منپلیشن کرنی کی کوشش کریں رگنگ کرنی کی کوشش کریں ابھی بیسکلی سی ایم کو لگا کے یہ پری پول رگنگ ہی کہتے نا پری پول رگنگ کیا کہتے یہ جتنی بھی پری پول رگنگ کریں یا الیکشن دن پر رگنگ کریں جیتی گی پی ٹی آئے ان کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے ٹھیک ہے ہمیں کوئی ایشو نہیں کہ تین مہینے میں الیکشن ہو جائیں کیا یہ ایڈمنسٹریشن ہوگی پی ٹی آئی کی ایم پی ایز ہوں گے پی ٹی آئی کے میں آپ کو لکھ کے کہہ رہا ہوں کہ آدھے ایم این ایز کنٹسٹ ہی نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے جو نیچے ایم پی ایز ہیں وہ نہیں ان کو گاس ڈالیں گے ان کا تو الیکشن ہو گیا ہوگا اور یہ ہماری گورنمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کی پنجاب کی گورنمنٹ کے اندر پنجاب کے الیکشن ہوں گے کیا یہ کرنے دیں گے اگن ایک ویسچن کیا یہ کرنے دیں گے بہت مشکل لگ رہا ہے بہت مشکل لگ رہا ہے میں سمجھتا ہوں تو آپ لوگوں کا کیا لاحی عمل رہے گا دیکھیں لیگلی لیگلی قانون کے مطابق لیکن قانون کی دجیں اڑ گئی ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ لیکن لیکن ہر چیز میں ڈسپوائنٹمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت تو قانون کے مطابق یہ تین مہینے سے ایک دن بھی آگے نہیں لے کے جا سکتے قانون فالو ہو رہا ہے پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت کیونکہ قانون کی تو دجیں اڑا آگی ہیں اب بات یہ ہے کہ تین مہینے سے ایک دن بھی آگے نہیں جا سکتے ہم نے اپنی نو مہینے کی جو خان صاحب نے اپنی جو جہاد لڑا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کے لڑا ہے ساری طاقت عوام کی ہوتے ہوئے باوجود ان نے قانون میں رہ کے لڑا ہے تو اس وقت بھی ہم اگین کوٹس کا دروازہ کٹکائیں گے جیسے ابھی سی ایم کی اپوائنمنٹ پہ کی ہے کیر ٹکر سیکر پہ تو ہم کوٹس پہ جائیں گے کیونکہ ہو گا ہو ہی نہیں سکتا ہے کو ایک دن سے آگے لے کے جائیں اب کیا بہانہ یا کیا سرکنسٹانسز کریئیٹ کیے جائیں گے کہ یہ تین مہینے سے آگے کوشش کی جائے کہ یہ چلے وہ دیکھیں گے دیکھیں پلٹیکلی کوئی بھی الیکشن ہو وہ کسی بھی پارٹیکلی اس وقت سیاسی موت ہے سوائی پی ٹی آئی کے کیونکہ اس وقت صرف امران خان امران خان امران خان تین مہینے میں کراچی کے اندر ہوا سر اسی طرح کا سیٹ اپ کے اندر ہی انتخابات ہونے سر لیکن میں میں آپ کو کراچی کا بھی پتا ہوں دیکھیں کراچی میں ہماری کئی غلطیوں ہوں گی سیٹ اپ دیکھیں آپ سامنے بیٹھیں میں اس چیز کو آن ریکارڈ رکھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں کراچی میں ہمیں آخری وقت تک پتا نہیں تھا جماعت اسلامی کے میئر کو سب جانتے تھے پی ٹی آئی کے میئر کا نام تک نہیں تھا پتا کون میئر کے لیے کنٹیسٹ کر رہا ہے پہلی بات دوسری گراس روٹ لیول کے اوپر آپ کو ٹف ٹائم دینا تھا پیپلز پارٹی جماعت اسلامی دو جماعتوں کو وہاں عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے کوئی گیا ہی نہیں علی زیدی صاحب نے کیمپین چلائی تھی صفائی مہم کی وہ بھی ٹھوس ہو گئی دس بارہ دن کے اندر تو یہ ریالیٹی ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہیں وہ ہوئی ہوگی دھاندلی اور اس کے ریپورٹس بھی ہوئی ہیں بٹ اگین اس کے لیے کہیں آپ بھی کسوروار ہے پہلے سب سے پہلے میں نے جو ہمارا ایڈمٹ کی ہے ہمارے جو ایشیوز ہیں نہ تو صرف سٹرکٹرل چینجز ان ٹرمز آف تنظیم لیکن باقی بھی بہت ایشیوز ہیں جو شاید ہم لوگوں کے امید پر نہیں اتر پائے ٹھیک ہے پہلی بات لیکن یاد رکھیں جو بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں وہ پھر بھی ایک شخص کی اوپر ہوتے ہیں لوکل گراس روٹ لیول کی اوپر ایک بندے کو کبھی پی پی بھی وہی بندے کو پی پی بھی ووٹ دے رہی ہوتی ہے اس کو پہ پی ٹی آئی بھی دے رہی ہوتی ہے یا کوئی اور پارٹی بھی دے رہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں لوکل لیول اور گراؤن لیول کی بہت لوکل ڈیلنگز ہوتی ہیں ایسا یہ تو آپ بلدیات ایک ڈیفرنٹ کسم کا الیکشن ہوتا ہے لیکن جو نیشنل الیکشن ہوتا ہے وہ صرف اس پارٹی کے لیڈر کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ وزیراعظم کون ہے کئی حلقوں میں ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی کوئی سٹرونگ ہے کوئی نہیں ہے کوئی کس کی ورکنگ تھی کسی نے نہیں پیسے لگایا کسی نے وہاں پپلر ووٹ ہوگا تو کراچی اور سندھ میں بھی آپ ایک بہت ڈیفرنٹ چینج دیکھیں گے کمپیرٹو بلدیات الیکشن اس کو اس کے ساتھ میٹرک نہ جوئن اگر آپ لوگوں کا ٹرسٹ الیکشن کمیشن کے اوپر ہی نہیں ہے چاہے وہ سندھ کا ہو پنجاب کا ہو یا پھر سنٹرل کا ہو تو پھر بات ہی ختم ہوگی پھر پپلر ووٹ کو تو ڈینٹ لگ سکتا ہے جس طرح آپ لوگوں کی ریزرویشن دیکھیں جب اتنی زیادہ تعداد میں لوگ نکلتے ہیں ووٹنگ میں جو ہم نے بائی الیکشنز میں دیکھا تھا ہماری گورنمنٹ نہیں تھی ہر قسم کی کوشش کی گئی تھی اٹھارہ سیٹس تھی پر اس کے بعد تہتنگ چھے یا آٹھ سیٹس تھی اور ہم نے کلین سویپ کیا تھا تو اس میں تو اس تعداد میں جب لوگ الیکشن میکر ٹیسٹ کریں گے پنجاب کے اندر اس کیر ٹیکر سی ایم موسیٰ نکوی صاحب کے باوجود الیکشن میں جائیں گے حصہ لیں گے یا جب تک عدالت سے فیصلہ نہیں آتا آپ بائیک آٹ کریں گے یہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا بیونڈ 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 پنچ پھر بھی کچھ چل تو رہا ہوگا آپ لوگ بائیک آٹ تو نہیں کرنے جا رہے ہیں یہ خان صاحب آنے والے دنوں میں خود فیصلے کریں گے مجھے اس چیز کی کوئی اطلاعات نہیں اور اب تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں اب تک کوئی فیصلہ نہیں ابھی تک آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن 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 ایسا یہ یہ دس ڈیشن اس بیونڈ 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 وقت ہو جاتا ہے خواتین وزرات ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب ہم نے واپس آنا ہے تو ہم نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ الیکشن میں جانے کا تو طریقہ کار وضع خان صاحب نے کرنا ہے جانا ہے نہیں جانا یہ بھی انہوں نے تیہ کرنا ہے لیکن احتجاج کا طریقہ کار کیا ہوگا کیا خان صاحب کے بغیر لیڈر لیس اسی طرح سے جیسے نو دہ سپریل اگلی رات ہم نے دیکھا بڑی تعداد میں لوگ نکلے ویسے ہوگا یا پھر اس کا سٹائل کچھ اور ہوگا آفٹر ڈس پیک ویلکم بیک میں ہے ظلفی بخاری صاحب کو اس ون آن ون نیشنل ڈیبیٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں سر احتجاج کا طریقہ کار کیا ہوگا خان صاحب نے تو اناؤنس کر دیا پر امن ملگیر احتجاج سٹارٹنگ فرم لہور کیسے کریں گے سٹارٹنگ فرم لہور پروٹیسٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد باقی پنجاب کے شہروں میں انشاءاللہ صرف پنجاب کے شہروں میں یا اور بھی بڑے شہروں کراچی پشاور اس وقت پنجاب میں کیونکہ کانسنٹریشن اور کیونکہ سی ایم پنجاب سینٹر آف گریوٹی ہوئی ہے جی اور سی ایم پنجاب آپ کو پوائنٹ ڈوئے کے تکر تو ظاہری بات ہے کہ پنجاب میں کانسنٹریٹ کریں گے وٹ باؤٹ اکانومی آف پاکستان اس پہ میں آپ ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ کے دور میں ایک وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آپ ویٹش ائرلائنز کے ساتھ معایدہ کر رہے تھے آپ اوورسیز پاکستانی اس کے معاملات دیکھ رہے تھے وہاں پر بیٹھا پاکستانی پاکستان کی اکانومی کو لے کر کیا سوچ رہا ہے آپ تو انٹریکشن میں ہیں میں آپ کو بڑا سمپل بتا رہا ہوں وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا وہ پاکستان نہیں ڈسپوائنٹمنٹ پہلے لیول پہ آتی ہے اب نو مینے گزر گئے ہیں اب وہ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچ رہا اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی ریمیٹنسز کے اندر کہ ریمیٹنسز جس پیڑ سے نیچے گیر رہی ہیں سوائے خرچے کے آنے کے اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں آ رہا تو اس لیے ریمیٹنسز بھی نیچے چلی گی ہم اس کو ترٹی ٹو بلین تک لے کے گئے تھے ایف ڈی آئے آ رہا تھا اوورسیز پاکستانی یہاں آ کے بلکہ ہم سے نراز ہو رہے تھے کہ ہم بہتر کوئی گورننس یا یہ ایز او ڈوئنگ بزنس کی گورننس بنائیں کہ وہ پیسے جلدی اور زیادہ ڈالیں ملک کی اندر اس وقت مجھے دکھائیں کون ڈال رہے ہیں جس نے ڈالا بھی ہے وہ بھی واپس نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر آپ بینکس کا دیکھ لیں کیونکہ خان صاحب ڈیڈ کرتے تھے نسی سی دنسٹرکشن کی میں اس میں ہوتا تھا تو دیکھیں کہ اس وقت بینکس نے جتنے لونز دیئے ہوئے تھے ڈیویلپرز کو انڈسٹری کو نے اپنے اپنے انڈسٹری کو گروہ کرنے کے لیے انہیں ایکسپینشن کے لیے لونز دیئے ہوئے تھے ڈیویلپرز کو لونز دیئے ہوئے تھے آج میں تو پی ٹی آئی کا ہوں آپ ایک شو کریں جہاں آپ سارے بینکس کے سی اوز کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ پچھلے نو مہینوں میں انہیں کتنے لونز دیئے ہیں یا انہیں نو پچھلے نو مینوں میں کتنے لونز ریکال واپس کی ہیں کیونکہ جنہیں لیے بھی ہیں وہ بھی ان کو بھارا نہیں پڑ رہا واپس کرنے کی کپیسٹی نہیں ہے واپس کرنے کی وہ انٹریسٹ نہیں دے پا رہے ہیں اس پر واپس جو بنتے ہیں ان کا بزنس ٹھاپ ہو رہے ہیں تو وہ لونز ریکال کر رہے ہیں میننگ کہ ڈسٹریس ایسٹس کتنے آ جائیں گے مارکٹ کی اوپر میننگ کہ جوبز کتنی لے آف ہو چکی اور مزید اور ہوں گی مہنگائی جیسے کہ انہوں نے کو بولا اگر ابھی اس وقت پچیس فیصد پہ ہے it will go up to 40% especially جب آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کیکن کریں گی تو انسان کیسے جیے گا تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے پاکستان اس وقت ایک شٹ شاپ ہے وہ نہیں آرہے بند ہے دکان بند ہے ان کے لیے پاکستان انہیں سوچنا ہی چھوڑ دیا انہیں بہت چھوڑیں وہ چھوٹیوں پہ بھی زیادہ تر نہیں آرہے ابھی حالات ملک کے جی اور مایوسیت ایک لیول پہ جاتی ہے مایوسیت کے بعد آپ کے پاس دپریشن میں آپ چلے جاتے ہیں اور ملک کے حالات یہ ہیں کہ پاکستانی پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر اس وقت اس وقت دپریشن کا شکار ہو رہے ہیں پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے اور یہ ریالٹی ہے اب اس پہ کسی کو جو جو ہم سے بڑھ کے جو طاقتیں اگر ان کو اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا کہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن ظلفی صاحب یہاں سوال بنتا ہے دیکھیں جس طرح ریالٹی وہ بھی ہے کہ ریالٹی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اسی طرح دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر چاہے امریکہ چلے جائیں یوکے چلے جائیں ہمارے ساؤتیسٹی ایشیا میں آ جائیں پاکستان میں ہو اسٹیبلشمنٹ اسی طرح ریالٹی اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہم آر یو نوکنگ اٹھ در رانگ ڈور آر یو گائز نوکنگ اٹھ در رانگ ڈور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اسی طرح ریالٹی کئی ملکوں میں آپ بے شک کہہ رہے ہیں ہر ملک میں کچھ ان کے پاس ٹرمپ کو اٹھا کے مارا ایک لیمٹیڈ رول ہوتا ہے لیکن بات یہ کہ کچھ حد تک اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر ریالٹی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں نے یہ مثال پہلے بھی دی اور میڈیا نے مسکوٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں پھر سے آپ کو یہاں پہ مسکوٹ نہیں ہوتا میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں اس وقت اور میں یہ کھل کے کہتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ دو کہیں گے کیوں بولا وہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت رول یہ ہونا چاہیے ایک رسپونسبل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ایک ارسپونسبل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے رسپونسبل اسٹیبلشمنٹ کا رول یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو کسی قسم کی سٹیبلیٹی کی طرف لے کے جائیں یا وہ سسٹین اپنے آپ کو کر سکیں کیونکہ جس طریقے سے اس وقت پاکستان جا رہا ہے اور پوش کیا جا رہا ہے وہ انسٹیبلیٹی کی طور پر انسٹیبلیٹ کی طرف چلا بھی کیا ہے اور بالکل ڈیفولٹ اور ڈیزاسٹر کی طرف چلا جائے گا پھر وہ ہینڈلرز کے ہاتھ کے باہر ہو جائے گا اور پلٹیکل پلٹیکل پلیس کے ہاتھ کے باہر بھی جائے گا اگر اس آرگومنٹ کے اگر اوپر ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بنتا ہے اب میں اس پہ یہ ذرا ختم کروں اب ہوتا یہ ہے جب ایک پاورفل ملک ایک دوسرے ملک کے اندر حملہ کرتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ ڈکٹیٹر وہاں لگا ہوا ہے یا کوئی اور لگا ہوا ہے اور وہ آکے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں عراق وغیرہ کئی ملکوں میں ایک پاورفل ملک نے آکے حملہ کیا سب سے ڈیویسٹیٹنگ چیز اس ملک لی یہ ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں جو پاورفل جو طاقتور ملک ہوتا ہے وہ سرنگ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں اب ہم نیوٹرل ہوگی ہیں نیوٹرل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن وقت ہوتا ہے نیوٹرل ہونا اگر آپ نے ایک ملک کے اندر جا کے بمبارمنٹ کی اس ملک کے سب کچھ تباہ کر دیا ہو اور پھر دوسرے دن بولیں کہ ہمیں آنا ہی نہیں تھا چلو سب نکلیں یا آپ کا کام ہے کہ اس کو ری بل کر کے ایک ایکوالائزر پہ لے کے جائیں کہ وہ سٹیبل ہو جائے پاکستان میں اس وقت وہ سٹیبلیٹی کا نام ہے الیکشنز تو اگر کسی کو بھی جس کورٹرز کو نیوٹرل ہونا چاہیے جب پاکستان الیکشنز کی طرف اور الیکشنز پہ آ جائیں کیونکہ اگر آپ ستر سال سے نیوٹرل نہیں ہوئے تو اس میں بہت سی بیگج ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو چلتی آ رہی ہیں لیکن وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں جب آپ ایک فری ان فیر الیکشنز کی طرف جائیں اور اپنی اور آپ سٹیپ بیک کرتے ہیں اور آپ پھر پلٹرکل پلیز کو دیکھنے ہیں اب میرا بڑا ایمپورٹنٹ سکورٹر آگومنٹ وہ یہ ہے کہ جتنا آپ ریسپونسیبلیٹی ادھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں اتنی ریسپونسیبلیٹی ان مچورٹی پولٹیشنز کے اندر بھی ہونی چاہیے اب میرا سوال آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم نے قومی اسیمبلی میں نہیں بیٹھنا ستیفے دے دیئے انہوں نے ظاہر ہے اپنی پلٹیکل ویل اور ٹائم کا انتظار کرتے ہو اپنے طریقے کے ساتھ ان کو ایکسپٹ کرنا شروع کیا جو کہ وہ بھی انکانسٹویشنل میری نظر میں ہے کوئی سے ڈسگری کر سکتا ہے لوگ آپ سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک فیصلہ رکھیں آج آپ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم دوبارہ جا رہے ہیں اس کے لئے ایمیل جا چکی ہے دیکھیں اور جو اسطیفے دیئے تھے ان کو واپس لیا جائے اس میں یہ ہے کہ بات یہ کہ پولٹیکلی ہر چیز فلوڈ ہوتی ہے آپ ایک ڈسیجن آج لیں اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ بیس سال باغ وہی ڈسیجن ہوگا کیونکہ پولٹیکل سرکمسٹانس کے ساتھ آپ پولٹیکل چینجز کرتے ہیں اب سیم پیرڈائم شیفٹ ایسٹیبلشمنٹ لیول ایس ایس لیکن آپ کا جو ہر شیفٹ ہو چاہے پولٹیکل پارٹیز ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو پاکستان کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے اب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ہر چیز صحیح کر سکتے ہیں کہ غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں لیکن نیت ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان کی بہتری آپ اسیمبلی میں واپس جا رہے ہیں آپ مجھے پتائیں کہ پچھلے نو مینوں میں کیا بہتری ہے یہ پاکستان میں وہ تو مجھے پتہ ہے اس کے لئے پتہ ہے قومی اسیمبلی میں واپس جا رہے ہیں دیکھیں قومی اسیمبلی میں اگر ہم واپس جا رہے ہیں ایک ہی چیز کے لیے اور وہ صرف صرف یہ کہ ہم اپنا اپوزیشن لیڈر لگائیں اور ہم موف کریں وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود گما دیا نا سر مسئلہ سارا یہ جو بھی ہے دیکھیں یہ چیز کے میں وہ چیز کے میں ہم اپنی کھیل رہے ہیں وہ اپنی کھیل رہے ہیں لیکن ہمیں اسیمبلی میں سب سے غلط فیصلہ خان صاحب کا وہ ہوتا اگر ایم این ایز واپس اسیمبلی میں اس وقت جاتے اس وقت آپ صرف پولیٹکس پولیٹکس کھیل رہے ہوتے کوئی اس وقت جو میمنٹم عوام کا جو لوگ ایلیس آپ ابھی ہلکے میں یا باہر نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ نے فیصلے لی ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ارام سے اسیمبلی میں اسے بیٹھ رہے ہیں کسی اور کے ساتھ بات کر رہے ہیں دوسری اپوزیشن پارٹی کے ساتھ کوئی مزاق ہو رہا ہے کون آپ کو سیریس لی لیتا ہے جب آپ واپس ہلکے میں جاتے کہتے ہیں یہ جہاد ہے کہیں گے جہاد بھائی کل ہم نے دیکھا تھا ایمینے ہس رہا ہے یا تعلیان دے رہا ہے دوسرے پارٹی کے ایمینے کے ساتھ گفشپ لگ رہی ہے کوئی آپ لوگ اپنا پولیٹکس پولیٹکس کھیل رہے ہیں ہم یہاں روڑوں پہ ہیں تو خان صاحب کا یہ اس ڈیسیزن ابھی تک سب سے بہترین ڈیسیزن تھا انکلوڈنگ پنجاب کو ڈیزولف کرنا کیونکہ سیریس پولیٹکس کھیلی جا رہی ہے جہاں سارے سٹیکس آپ اپنے فگو کر رہے ہیں بول ڈیسیزنز لے رہے ہیں ابھی آپ لوگ کسی ٹاکس میں نہیں ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کسی ٹاکس میں نہیں ہیں بالکل deadlock zero and ان قوارٹرز میں بھی جن کی آپ بات رہے ہیں بالکل تو پھر کیسے ہوگا then how to bell the cat عوام عوام rightly so but again عوام سب دیکھ رہی one need to accept the reality ہم ہم جمیر بھائی reality عوام ہے reality عوام ہے اگر عوام نہ ہوتی اگر خان صاحب اتنے پھر popular اور اس وقت اتنے بڑے نہ ہوتے اگر اتنے بڑے ہوتے تو اس وقت جو نو مہینے سے یہ کوشش کر رہے ہیں یہ ایک مہینے میں ختم کر کے کر دیتے ان کو کیا مجھے پتائیں کہ اس وقت اس حکومت کو nab انہیں چینج کر دیا cases ان کے معاف ہو گئے ہیں ہاں ہر رشتدار ہر دوست ہر cabinet ایکس cabinet minister ہر بندہ ہر front man واپس آ چکے clear ہو گئے ہیں اگر ان کو صرف خان صاحب کا خوف نہ ہوتا یہ کیا اس وقت election میں نہ ان کو ایک پاگل کتنے نے کٹا ہے کہ اس وقت election لڑھیں یہ حکومت چلائیں ایک اور political force ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی سیاسی موت ہر روز ان کی سیاسی موت اور آئی گی ہے لیکن اور بڑھتی جاتی نہیں تو یہ صرف صرف اس لیے کر رہے ہیں ایک بندے کی وجہ سے کیونکہ ہر روز اس بندے کی popularity اوپر جا رہی ہوتی ان کی نیچے اب یہ فس گئے ہیں damned if you do damned if you don't rightly so what do they do اچھا اب ذرا ادھر آئے نا کوئی اور political force emerge کر سکتی ہے حالات میں کراچی کے اندر emerge ہوئی وہ سارے دھڑے جو ایک دوسرے کو agent کہتے تھے وہ ایک ہو گئے شاید خاکان اببازی صاحب وہ چند ناراض لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دکھائی دیئے مفتا اسمائل do you believe کہ کوئی ایسے pattern کے اوپر کام ہو سکتا ہے دیکھیں جو substitute تصور کیا جا رہا go کہ flop ہو رہی ہیں ساری چیزیں لیکن گئے ہیں جی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی نہیں تو کبھی نہ کبھی کوشش پھر سے میں پھر سے کہہ رہا ہوں پھر سے ہوگی کی جائے گی لیکن the problem is کہ اس وقت جو بھی کوئی خاص طور پر ہماری سائٹ سے پی ٹی آئی سے جو بھی کوئی سیاسی شعور رکھتا ہے ان کو پتا ہے کہ خان صاحب کو چھوڑ کے کیا ان کا تو اس وقت کوئی بھی ایسی بے وکوفی نہیں کریں گے اب کئی ایسے کیریکٹرز امرج کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کہ چودی سرور صاحب نے سٹیپنٹس دی ہیں وہ بھی وہ بھی پس بارٹی سے ملے ہیں نون لگ سے ملے ہیں ان کو چھوڑیں ان کو چھوڑیں کراچی کے اندر آپ کے یونین کاؤنسل لیول کے جو چھوٹے چھوٹے ابھی جو جیتے ہیں ہاٹی سیٹس کے اندر یو سی لیول کے اوپر ہارس ٹیڈنگ وہاں پر چل رہی ہے بندے ٹوٹ رہے ہیں وہاں پر آئیڈیا ہے چیز کا جی لیکن دیکھیں یہ چیزیں چلتی رہیں گی like i said کہ ایک انسان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن مسئلہ مسئلہ آپ نہیں سمجھیں مسئلہ یہ کہ آپ خان صاحب کو پولٹکس سے آئیسولیٹ نہیں کر سکتے آپ جتنا بھی فورڈ بلوک بنانے کی کوشش کریں آپ جتنا بھی کوئی alternative پی ٹی آئی ٹائپ ideology بنانے کی کوشش کریں ان کو disqualify کر دیا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑ اب آپ کی پنجاب میں گورنمنٹ نہیں ہے خان صاحب دانہ خاصتہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں جو بھی ہوگا کے پی کے میں بھی نہیں ہے گورنمنٹ جو بھی ہوگا پی ٹی آئی اور خان صاحب کی بے طریقے ہوگا کیونکہ آپ جو بھی خان صاحب کی طرح کے adventure کے لیے آپ لوگ تیار ہیں mentally تیار ہیں mentally بھی تیار ہیں ہر طریقے سے تیار ہیں اور most importantly کہ جو بھی miss adventure ہوگا وہ صرف اور صرف خان صاحب کو اور بلندی پہ لے کے جائے اس پہ اور کوئی دو رائے ہیں نہیں ورنہ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں جمیل بھائی یہ ہو چکا ہوتا سمجھنے کی کوشش کریں وہ فسے ہوئے ان کو نہیں سمجھ جا لی کہ کیا کریں internal party کے اندر کیا اس چیز کو لے کر بہت زیادہ seriousness ہے کہ خان صاحب disqualify ہو سکتے ہیں دیکھیں option ہے اب ظاہری بات ہے ہم discussion کرتے ہیں کیونکہ table پہ ایک situation ہے لیکن again بات یہ یہ کہ party خان صاحب ہیں leader خان صاحب ہیں disqualified یا not disqualified کوئی فرق نہیں پڑتا ہے lead وہی کریں گے تو ایک irrelevant بات ہوتی خان صاحب کو disqualify کر دیں تو کیا آپ کی ایک میو والی کی seat نہیں ہوگی اور جب ہماری government آ جائے گی تو کیا ہم پوری کوشش نہیں کریں گے کہ ان کو reinstate کیا جائے تو کیا ایک ایک بندے کو خان صاحب جس پہ بھی میو والی پہ ہاتھ رکھیں گے وہ ویسے ہی ان کی جگہ پہ ام اے بن جائے گا تو issue کیا ہے نی نی ایک اور چیز 35 seat ہیں 35 سے denotify ہوئے لوگ پہلی دفعہ خان صاحب contest کریں گے سب seat ہوں اگلی 35 denotify ہوئے خان صاحب contest کریں گے خان صاحب جب سب پہ contest کریں گے خان صاحب سب پہ جیت گئے suppose let's suppose اور جیت بھی جائیں گے definite سی بات ہے جیت گئے seat ایک بھی کام کی نہیں لیکن قوم اس وقت this disturbance کے اندر ہے کہ ان contest کے اوپر constituencies کے اوپر جتنا خرچہ ہوگا پھر elections کے اوپر جتنا خرچہ ہوگا پھر دوبارہ آپ واپس آئیں گے آپ نے اسیمبلی میں بھی نہیں بیٹھنا اور ایک seat رہے گی باقی سب سے دوبارہ election ہوں گے this is something which is disappointing the public پاکستان عزب one second sir جو آپ کہہ رہے ہیں this is disappointing the public یہ آپ sweeping statement دے رہے ہیں نہیں میں نے بیٹھ کے بات کیا وہ کہتے ہیں ایک decision میں آپ سے بات میں sweeping اس لیے سمجھتا ہوں کہ جب خان صاحب لڑیں گے ساری seatوں پہ انشاءاللہ تو اگر قوم ان کو سمجھتی ہے کہ وہ disturb ہو رہے ہیں وہ ان کو vote نہیں دیں گی دیکھیں کہیں کہیں ڈیموکرسی ہم ڈیموکرسی ہیں ہم ڈیموکرسی ہیں ڈیموکرسی meaning the right and the will of the people of پاکستان چاہے خان صاحب seat رکھے نہ رکھے لوگ vote دے نہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خان صاحب پھر سے بن جائیں گے پھر نہیں بن جائیں گے نہیں اسیمبلی ہم نہیں دیتے ہم اس کا دیتے ہیں جو ہماری شاہد گلی دالی بنا دے ٹھیک ہے وہ ان کا حق ہے لیکن وہ حق election میں reflect ہو right to water ہم ٹی وی پہ yes اگر وہ سمجھتے ہیں تو اس کی result خان صاحب ہار جائیں گے پھر لیکن اگر خان صاحب sweeping majority سے جیت جائیں تو ہم یہ ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے پبلک نے ان کو چیز کیا then ہمیں یہ right نہیں ہے ٹی وی پہ نہیں کہہ this was a question question is my right of course لیکن ہمیں یہ putting question is my right ہمیں یہ حق نہیں ہوگا لیکن کہ ہم ان کے بولیں کہ یار public my use میں آپ کا نہیں کہہ رہا میں جنلی کہہ رہا ہوں کہ public my use ہوئی بھی اگر my use ہوئی بھی تو بھائی vote کیوں دے رہی ہے very logical very logical vote not very right very right اب یہ بتائیں کہ پچھلے نو مہینے میں جو ہوا ہوا ہم دوہزار تیس کے اندر اس وقت ہیں جو actual time انتخباد that is خوجہ عاصف صاحب نے دیکھیں نا problem یہ ملک کا وزیر دفاع بیٹھ کے انرجی کے اوپر press conference کرتا ہے ٹھیک ہے ایک اور problem یہ ایک tv show میں وہ آج سے پندرہ دن پہلے بول لیتے ہیں کہ اچانک سے بجلی چلی جائے گی سب کچھ shut down ہو جائے گا لوگوں کے کاروبار بند ہو سکتا ہے ہمارے پاس پیسے چلانے کے لیے کار کھانے چلانے کے لیے پیسے نہیں تو یہ لوگ چلانے دے رہے ہیں financial بجل سے کی طرف نہیں دیکھیں اکٹوبر سے آگے چل نہیں سکتے لیکن اکٹوبر تک چلے گا بھی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے 40 days economically اتنے important ہیں کہ اس میں جو انہیں کرنا ہے میں سمجھتا ہوں بلکل default کیا اکٹوبر کی طرف چلا جائے گا تو اکٹوبر نہیں پا رہے مطلب آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ اصف ایک انرجی کی کر رہے ہیں وہ ہر بندہ ہر منسٹری کی کر رہے ہیں اب جو بلاول گیا ہے پوری دنیا میں پھیر رہے ہیں کیا مارکہ مار رہے ہیں یہ جو billions جو یہ celebrate کر رہے تھے ہمیں ملے ہیں کتن ہیں اس میں دیکھیں celebrate کرنا یہ بھی لوگ کو disappoint کر رہی ہیں یہ چیز خرچ اس میں آپ کو ایک امیڈیٹ امپیکٹ عوام کو اس سے کچھ بھی نہیں ہے اور دو وہ ویسے پائپ لائن کے پرانے فنڈز تھے اور خود ان کے ابھی لیڈرز کے ارہے ہیں جو افسوس ناک سبھے نے بھی بولا تھا کہ یہ شریعہ سبھے نے بھی بولا تھا کہ یہ کون سے پیجز ریل ہیں کون نہیں ہے کون سے پائپ لائن میں پیس پھر سے ری پیکج کر کے دیے گئے تو اگلے تیس دن کا روڈ میپ دیں سید زلف بخاری صاحب انتہائی تدبر کے ساتھ سوالات کا جواب دیتے میں بہت شکریہ بہت خواتین حضرات ایک چیز میں جاتے ضرور کہوں گا اس میں سے بہت ساری بریکنگ سیکھ لیکن وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی فلاحی رفاہی ادارہ ہے جو کسی غریب نادار یتیم مسکین کے لیے کام کر رہا ہے خدا کا سیاست سے اس کو نکال دیجئے اپنی فنگر پوائنٹ ایسی جگہ پر کیجئے جہاں آپ کر سکتے ہو لوگوں کو آم لوگوں کو یقینی طور پر اس وقت ریلیف کی ضرورت ہے اور چاہے وہ بیماری سے علاج کی صورت میں کیوں نہ ہو نیاشن ڈیبیٹ سے اتنا چمیل فارغ کے جہاں دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون مسلسل جدو جہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ ہیں دوڑے ریٹنگ کے سب ہی ریکار سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی 2.4 بیلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پرب بھاری